اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ آج ہم بنا رہے ہیں لوکی کی برفی لوکی کا حلوہ بہت کھاتے رہتے ہیں بنتا رہتا ہے لیکن آج بنائیں گے ہم اپنے اسٹائل میں لوکی کا حلوہ تو یہ تقریباً میں نے ایک کلو لوکی لے لیے ہیں اس کو دھوکے صاف کر کے سکا کے اب اس کا کریں گے ہم قدو کش پہلے اس کو چھیلیں گے اور پھر کریں گے قدو کش پھر دیکھتے جائیں کہ آگے ہم کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی اور اس میں کیا کیا ٹپس ہوں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں لوکی کا حلوہ بنانا تو یہ ہم اس طریقے سے لوکی اپنی چھل لیں گے ساری ٹھیک ہے نا بہت آسان ہے لوکی چھل لیں گے کام کوئی مشکل نہیں ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں دورشری پڑھ کے شروع کریں آپ کے اللہ پر کھانوں میں رسک میں برکت رہے اس طریقے سے ہم اپنی لوکی چھل لیں گے ٹھیک ہے پھٹا پھٹ چھل جائی جی پھر کرتے ہیں اس کا قدو کچ ہم نے اپنی لوکی چھل لیے اور اس میں جو بیج والا حصہ تھا نا وہ ہم نے نکال دیا ہے اس میں بیج والا حصہ نہیں ڈالے گا ٹھیک ہے نا بیج والا حصہ نہیں ڈالے گا اور اب ہم اس کو کرتے ہیں قدو کچ بسم اللہ رحمانی رحم اس طریقے سے پکڑیں آرام سے بہت جل بننے والی لوکی کا حلوہ بہت جل بننے والا انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اس کو قدو کچ کر لیں گے سب کو بسم اللہ رحمانی رحم تو یہ تقریباً اس کا چھلکا اور وہ سب نکالنے کے بعد یہ ہماری پانچ سو گرام لوکی بچی ہے ٹھیک ہے نا میں نے آن کر دیا ہے اور اب اس کا کچھا پن دور کریں گے اور اس کا پانی توڑیں گے ایک ایک سٹیپ دیکھتے جائیں ایک ایک سٹیپ دیکھتے جائیں اس کا کہ کس کس طریقے سے میں یہ بنا رہا ہوں دو چمچ میں نے اس میں دیسی کی ملا کے اس کا کچھا پن میں نے ہلکا سا دور کر لیا ہے تین چار منٹ میں نے اس کو اور جب میں نے لوکی چھیلی تھی تو اس کے اندر پانی ہوتا ہے میں نے اس کے ایک وائٹ کپڑے میں لپیڑ گئے پانی اس کا سارا نہیں چھوڑ لیا تھا لیکنہ تو اس لئے لوکی نے ابھی پانی نہیں چھوڑا ہے اس کا کچھا پندور کر رہا ہے تو اور تقریبا میں اس میں ساڑھے تین سو گرام دودھ شامل کروں گا اور اس کو اب ہم پکائیں گے دودھ کے ساتھ اب ہم اس کو پکائیں گے دودھ ہمارا فریج میں رکھا وہ ابھی گھلا نہیں تھا یہ ابھی دو منٹ میں اس میں گھل جائے گا دیکھتے جائیں ایک ایک اس ٹیپ تو یہ دیکھیں ہمارا ہماری لوگ کی جو ہے وہ گلچو کی ہے بلکل ٹھیک ہے نا اب اس کا ہم یہ دودھ جو تھا یہ اس کا لیکن توڑیں گے اور تقریباً سو گرام میں نے اس میں چینی ڈال لی ہے آپ اپنے ضرورت کے تیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چار آدھر میں نے الائچی لے لی اس کا پورٹر بنا لی یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کا بھی یہ اس کی بنائی کر کے ہم یہ اس کا جو جو اس کو خوشک کر دیں گے ہماری لوگ کی بلکل تیار ریڈیور ہے بس اس کی بنائی کرنی ہے ہمیں اس کا کچھاپن بھی ختم ہو چکا ہے اور اس اس ٹیپ پر آ کے اس میں فوڈ گرین کلر ہلوائی جیسے ڈالتے ہیں نا گرین کلر فوڈ کلر وہ اب اس میں ڈال دیں گے ہم ماشاءاللہ سے ہمارا بیترین گرین کلر آ چکا ہے اس کے اندر آپ اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر گرین کلر چاہے تو ڈالیں چاہے تو نہ ڈالیں کیونکہ لوگ کی جو ہے ہلوائی گرین کلر لازمی ڈالتے ہیں اب اس میں پچاس گرام ہم تقریباً اپنا ملک پورڈر ڈالیں گے یہ ایک ایک سٹیپ دیکھتے جائیں اس کا تانہ بھی بہت اچھا بنے گا اور اس کا تیس بھی بہت اچھا ہائے گا اور اب ہم اس کو کریں گے لیکوڈ سٹائل میں جہاں ہم اس کو ہارڈ کریں گے تھوڑا سا دیکھتے جائیں آپ یہ کتنا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ برفی ٹوٹن ہی نہیں چاہیے اس کو ایسے مکس کریں گے اس پیلہ رکھ مانی نہیں تو یہ ہمارے لوکی کی برفی تیار ہو چکی ہے میں نے اس میں پچھتے سے گھارنش کر لی ہے